دوستو ریای تکلیف پیٹ میں کبھی ہلکا درد اور کبھی اس درد کا بہت زیادہ بڑھ جانا آپ کے پیٹ میں دردوں کا جگہ تبدیل کرنا پیٹ میں بار بار مروڑ ہو جانا اور آپ کو بار بار سٹول کی یعنی پشاب کی حاجت محسوس ہونا اس میڈیسن کی بہت بڑی علامات مانی جاتی ہیں اسلام علیکم اگین ویلکم ٹو حسن امیوپیتھک افیشل یوٹیوب چینل تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل آج لاتا کرے دوستو آج بھی بہت سی امپارٹنٹ ٹاپک لے کر آپ کی حدمت میں آذر ہوں بہت انفرمیٹیو اور بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ پرابلم اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور گرمی میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بار بار ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ بھی کھالیں تو ان کو درد ہونا شروع جاتا ہے یہ درد کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ ہونا شروع جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیٹ میں مرودے پڑنے شروع جاتی ہیں کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو بدعض میں ہو جاتی ہے کھٹے سے ڈکار آنے شروع جاتے ہیں اور ان کو حاجت بار بار محسوس شروع جاتی ہے اس کی جو بیسیکلی وجوات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس سے جو میڈیسن ہے یہ کتنی میڈیسن سے مل کر بنی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں آپ دوستو نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ایک بہت ہی امپارٹنٹ ہومیوپیتھک میڈیسن ڈاکٹر ریکوئی نمبر 37 بہت ہی بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ آٹھ سے دس ہومیوپیتھک مرکبات کا یہ مجموعہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ آپ کے پیٹ کے درد کے لیے آپ کے پیٹ کی انفلمیشن کے لیے آپ کو ریای دردوں کے لیے آپ کی مروڑوں کے لیے آپ کو بار بار اگر حاجت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جگر کا سفراوی کوئی پرابلم ہے اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پشاب میں بہت زیادہ گلہ پن ہے اس کے لیے اگر آپ کا جگر کبھی سکڑتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس کے لیے پتے میں اگر آپ کو کبھی درد ہو جاتا ہے اس کے لیے اور کسی بھی قسم کے دہریلے اثرات کے لیے پیٹ میں شدید درد کے لیے اور اگر اپینڈکس کا درد ہو جائے اس کے لیے بھی بہت یہ اچھا کام کرنے والی ہومیوپیتھک میڈیسن یہ مانے جاتی ہے بہت لا جواب ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس کو آپ نے جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشروع سے سائن انڈ سیمٹم کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں جو میڈیسن شامل ہیں وہ بہت ہی امپارٹنڈ ہومیوپیتھک میڈیسن شامل ہیں سب سے پہلی اور ایفیکٹیڈ ہومیوپیتھک میڈیسن میں شامل ہیں وہ ہے ایلومینہ ایلومینہ آپ کے پیٹ کے درد کے لیے اور مروڑوں کے لیے اور جو آپ کو اجابت آتی ہے بار بار ٹکڑوں میں آتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے اس کے لیے بہت ہی امپارٹنڈ ہومیوپیتھک میڈیسن یہ مانے جاتی ہے ایلومینہ اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن اس میں شامل ہے برائونیا قبض ہو اور اجابت جو آپ کو یعنی بار بار آپ جاتے ہیں حاجت کے لیے اور حاجت کرنے کے بعد سٹول کا رنگ اگر بہت زیادہ گہرا ہو اور سیاہی مائل ہو تو اس کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے پھر اگلی میڈیسن اس میں شامل ہے کالو سنس پیٹ کے درد کے لیے آفارہ کے لیے آتوں کے درد کے لیے کھچاؤ کے لیے کھچاوٹ کے لیے بہت بہترین بہت لا جواب میڈیسن یہ مانے جاتی ہے اور اس میڈیسن کی ایک اور بہت بڑی علمت کہ اگر آپ کو پیٹ میں آچانک درد ہو جائے تو کالو سنس ٹو ہنڈر پرینسی میں آپ لے سکتے ہیں بہت لا جواب اور بہت کی ایفیکٹڈ ہومیوپیتک میڈیسن کالو سنس جو کہ ڈاکٹر ریکوئی نمبر تھارٹی سیمن میں شامل ہے اگلی میڈیسن میں شامل ہے لیکسس لیکسس بھی ایسی تمام سیچویشن کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے کہ اگر آپ کو حادمہ خراب ہے حاصل طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں کونین یا اس طرح کی نشاہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ اگر خراب ہو جائے اور ٹھیک انہیں میں نہ آئے تو اس کے لیے بہت کی بیتن ہومیوپیتک میڈیسن لیکسس جو کہ اس میڈیسن میں شامل ہے پھر اگلی میڈیسن دوستو جو اس میں شامل ہے وہ ہے جناب لائیکو پوڈیوم حاصل کر شام کے وقت اگر آپ کو پیٹ میں پرابلم ہو جائے پیٹ پھول جائے اور گیسٹریٹس پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہو تو لائیکو پوڈیوم جو ہے شام کے پیٹ کے دردوں کے لیے بہت کی بہترین اور اکثر لوگوں کو شام میں یہ پرابلم اکثر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلی میڈیسن جو اس میں شامل ہے مرک سال اور مرکار جو مرکار ہے آپ کے پیٹ کے شدید قسم کا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھی قسم کی کام کرتی ہے اور جو مروڑیں پڑتی ہیں جو جلن ہوتی ہیں اور بار بار آپ کو جو واش روم جانا پڑتا ہے بار بار ہر دو میٹ کے بعد ہر چار میٹ کے بعد مرکار جو اس میں شامل ہے لیکن اگر آپ کو صرف یہ پرابلم ہو تو اپنے ڈاٹر کے درد کے مطابق بڑی پٹنسی میں اس میڈیسن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑی پٹنسی میں استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر اسی ٹیم آرام آ جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ہشاش بچاش محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگلی میڈیسن جناب اس میں شامل ہے نیکس بامی کا اور آتوں کے درد کے لیے مروڑ کے لیے قبض کے لیے بہت اچھی امیوپیتک میڈیسن ہے اور پھر پلم بم بہت اچھی میڈیسن آتوں کی شدید درد کے لیے پانی جیسے جو بدبودار آپ کو پہانے لگتے ہیں بار بار ہوتے ہیں اور دست ہوتے ہیں اس کے لیے پھر نیکس میڈیسن اس میں شامل ہے سلفر پیٹ کی سوزش کے لیے بدبو کے لیے اور رہائی تکلیفوں کے لیے بہت اچھی امیوپیتک میڈیسن ہے دوستو یہ آٹھ سے دس امیوپیتک میڈیسن کا یہ مجموعہ ڈاکٹر ریکویج نمبر 37 بہت بہترین بہت لا جواب اور بہت ہی امیوپیتک میڈیسن ہے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو پتہ ہی ہیں جتنے بھی سائننڈ سمٹم میں نے آپ کو پتہ ہی ہیں ان کے لیے بہت ہی افیکٹیو امیوپیتک میڈیسن ہے ڈاکٹر ریکویج نمبر 37 بہت بہترین اور بہت زیادہ یہ استعمال ہوتی ہے اپنے ڈاکٹر کے میشور سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دن میں تین سے چار مرتبات دس سے پندر ڈراپس آپ استعمال کریں کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کو یہ والا پرابلم انشاءاللہ ختم ہونا شروع جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو سنگر ریمیڈیوز بتائیے وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے میشور سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ازا فائدہ ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہومیوپیتک میڈیسن کو استعمال کرنے کے بعد اپنی صحت کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہیں اور آپ کو آرام آنا شروع ہو چکا ہے دوستو اس میڈیسن کو آپ کسی بھی اچھی ہومیوپیتک سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ میڈیسن آپ کو آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس اور نو سو کے درمیان آپ کو مل جائے گی کیونکہ یہ میلٹینیشنل میڈیسن ہے اس لیے تھوڑی سی مہنگی ہے خاص لیے اس کو آپ کسی بھی اچھی ہومیوپیتک سٹور سے ضرور حاصل کریں اور اپنے ڈائٹر کے مشرے سے ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے دوستوں سے پھر ملعقات ہوگی اللہ تعالیم صاحب کامیون آسیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی